اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا مذہبان احمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکب یوٹیوب چینل ڈی اے پی سبسیڈی پر بات کرتے ہیں جی کیا ڈی اے پی سبسیڈی ہزار روپے فی ووچر کے حساب سے آرہی ہے یا کہ پانچ سو کے حساب سے آرہی ہے اگر ہزار روپے کے حساب سے آرہی ہے تو وہ کون سے ووچرز ہیں اور کس ماں کے سینڈنگ ہے جو کہ ہزار روپے کے حساب سے آرہی ہے اور اس کے علاوہ ویریفکیشن پر بات کرتے ہیں کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ویریفکیشن نہیں ہو رہی یہ ویریفکیشن کس طرح سے ہو رہی ہے ان تمام باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو حال پر رکھ کے پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کون سے ووچر پہ ہزار پہ سبسیڈی آتی ہے اور کب کی سینڈنگ کی ہزار پہ سبسیڈی آ رہی ہے تو انتیس اپریل کے بعد کی جو سینڈنگ ہے وہ ہزار پہ کے حساب سے آ رہی ہے اور یہ دوزار اکیس کے جو کوپن ہے ان کی میرے خیال سے آ رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دوزار بیس کا ہو ووچر یا دوزار اکیس کا ہو لیکن انتیس اپریل کے بعد جو سینڈنگ ہے وہ ہزار کے حساب سے آ رہی ہے جس دن ہزار پہ کے حساب سے سبسیڈی آنا سٹارٹ ہوئی ہے اس دن سے ہمارے علاقے میں لائٹ کا مسئلہ تھا اور انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا میں باروقت آپ لوگوں کو یہ خبر پروائیڈ نہیں کر سکا کہ ہزار روپے کے حساب سے سبسیڈی آ رہی ہے تو تین چار دن تک ہمارے علاقے میں نیٹ کی سروس بھی نہیں سہیتہ روپے آئی اور بجلی کا بھی مسئلہ تھا تو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے کافی دوستوں نے مجھے کمنٹس بھی کی ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ڈی اے پی سبسیڈی جو ہے ہزار روپے کے حساب سے آ رہی ہے کچھ دوستوں کی دس ہزار کی پیمنٹ بھی آتی ہے اور کچھ دوستوں کی بیس ہزار کے حساب سے آ رہی ہے یعنی کہ بیس کوپن کی بیس ہزار آتی ہے کچھ کی دس ہزار آتی ہے جن کی پرانی سینڈنگ ہے ان کی دس ہزار آ رہی ہے اور جن کی نئی سینڈنگ ہے وہ بیس ہزار کے حساب سے آ رہی ہے اس کے بعد کرتے ہیں ویریفیکیشن کی بات ویریفیکیشن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو کارڈ پانچ پانچ سو کے حساب سے آ رہی تھی جن کی پیمنٹ جن کا ایک ایک وچر کی پیمنٹ آ رہی ہے وہ ہر روز کی بنیاد پر ان کو ویریفائیڈ کریں گے تو ایک کوپن ہی آئے گا فیلڈ افسران کے پاس لیمٹ پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی لیمٹ ہوتی ہے ایک فیلڈ افسر کی اگر پچاس کارڈ تو وہ پرانے کارڈ کرے تو پھر نئے کارڈ نہیں کر سکتا کچھ نئے کرتا کچھ پرانے کرتا اسی لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ویریفکیشن کم لوگوں کی ہو رہی ہے کیونکہ ایک کارڈ کو بیس دفعہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے بیس کوپن ہے تو بیس دفعہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے ویریفکیشن میں تو پریشان نہ ہو انشاءاللہ پرانے والے کارڈ کلیر ہو جائیں گے جن کی پانچ پہنسو آ رہی ہے تو فیلڈ افسران کا ہاتھ بھی کھل جائے گا نئے کارڈ زیادہ سے زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ پرانے کارڈ جو وہ ختم ہو جائیں گے نئے کارڈ کی یک وقت سبسڈی آ رہی ہے ایک ساتھ آ رہی ہے یعنی کہ بیس ہزار آ رہی ہے تو بیس ہزار اکٹھی آ رہی ہے اگر دس ہزار آتی تو وہ بھی ایک ساتھ آ رہی ہے ایک ویریفکیشن کے ساتھ تو پہلے والے جو کارڈ جن لوگوں نے کروائے ہیں ان کی پیمنٹ پانچ پانس ہوئی آتی ہے ویریفکیشن سٹارٹ کرائی ہوئی ہے جب سٹارٹ میں ویریفکیشن شروع ہوئی تھی اس دفعہ کچھ فیلڈ افسران کے اوٹی پی کورڈ کا مسئلہ بھی بنا ہوئے اوٹی پی کورڈ نہیں آ رہا کچھ افسران کا اور کچھ فیلڈ افسران کے اوٹی پی کورڈ آ رہے ہیں ان کا سسٹم صحیح چاہ رہا ہے اور کچھ علاقوں میں کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمارے فیلڈ افسران کہتے ہیں ہماری سبسیڈی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ویریفکیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تو پورے پنجاب میں ویریفکیشن تو سٹارٹ ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے سے کار رہے ہیں ان کے پاس لیمٹ نہ ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو اگر کوئی فیلڈ افسر آپ سے کہتا ہے کہ ہم ویریفکیشن نہیں کہا سکتے یا ہمارے علاقے میں سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تو آپ ان کے اوٹی پی کورڈ آ رہے ہیں کہ ویریفکیشن سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ان کو کمپلین کریں کہ ہماری ویریفکیشن نہیں کر رہے ہیں مجھے بار بار کمنٹس کرنے کی بجائے آپ ان کے اعلیٰ افسران تک یہ بات پہنچائیں کہ ہماری ویریفکیشن جو ہے وہ نہیں کر رہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے مسئل کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے اعلیٰ افسران تک ڈپٹی ڈریکٹرز تک یہ بات پہنچائیں کہ ہماری ویریفکیشن نہیں ہو رہی اور کس وجہ سے نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ کسان کارڈ کے لیے بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں کسان کارڈ بھی انشاءاللہ جلد آ جائیں گے مارکیٹ میں ابھی تک تو کسان کارڈ دیکھنے میں نہیں آیا ملتان ریجن سے پہلے سٹارٹ کیا جائے گا تو کسان کارڈ بھی بننا سٹارٹ ہو جائیں گے کسان کارڈ صرف آن لائن ریکارڈ والوں کا اپلائی ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہے کسان کارڈ آن لائن ہے وہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سو روپے کٹ ہوتی ہوں گے آپ کا ایک ایک اوپن ہونا چاہیے تب آپ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے